ایس وی سی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شاہی جمیل الدین کی تنظلی کے نوٹفیکیشن نے پنڈورا باکس کھول دیا متنازہ نوٹفیکیشن کی ذت میں آثورٹی کے درجنوں افسران اور ملازمین بھی آگئے نوٹفیکیشن کو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف فرضی کے باعث چیلنج کیے جانے کا امکان ہے نوٹفیکیشن میں دیئے گئے معورائے قوانین احکامات پر عمل درامت کیا گیا تو ایس وی سی اے کے درجنوں افسران اور ملازمین کو بھی تنظلی کا سامنا کرنا پڑے گا باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آثورٹی میں تقریبا چار درجن افسرانوں ملازمین کو ماضی میں اسی طریقہ کار کے تحت ترقی دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں آثورٹی کے چیف کنٹرولر کے پاس اختیارات تھے اور وہ اس وقت کی مجاز آثورٹی کی اجازت سے آثورٹی میں افسرانوں ملازمین بھرتی کر کے انہیں آثورٹی میں زم کیا کرتے تھے دوہزار سولہ سے قبل آثورٹی میں درجنوں افسروں ملازمین کو مذکورہ تاریخہ کار کے تحت ترقیہ دی گئی تاہم بعد میں سپریم کورٹ کی جانب سے بھرتیوں اور آثورٹی میں زم کرنے کا سلسلہ روک دیا گیا ذرائع کے مطابق آثورٹی میں ماضی میں کلرک بھرتی ہونے والے افسران کے عہدوں تک ترقی پا چکے ہیں جن میں سے کئی بائیسیہ ڈائریکٹر اور جبجی ڈائریکٹر ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں اور اب تک مراد بھی وصول کر رہے ہیں اگر حکومت سن کے چھے اکتوبر کے نوٹفیکشن کو درست تسلیم کر کے کارروائی کی گئی تو سن سرکار کو اس طرح کے درجنوں دیگر نوٹفیکشن جاری کر کے ان تمام افسرانوں ملازمین کی تنزلی کرنا پڑے گی جو ماضی کے بھرتی اور زم کیے جانے کے طریقہ کار سے مستفید ہو چکے ہیں موسیقی